میری فائنلی میری کالیج ٹور والا ولاگ شروع ہوتا ہے ابھی ابھی میں کالیج ہی جا رہا ہوں ویسے میرا اول پنڈی میں رہتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے اور ابھی میں سے کولا بھی نہیں جا رہا کیونکہ اتنی شدید تھنڈ ہے ادھر کہ میرا جو مو ہے وہ فریز ہو گیا تو یہاں پنڈی سے جو کوارٹ جانے کا طریقہ ہے وہ بہت سارے طریقے ہیں لیکن جو ایک وین ہے جہاں سے میں جاتا ہوں خیور کوچز نام ہے تو بس ابھی اسی کے باہر کھڑا ہوں پہلے والا ولاگ اس لئے شروع نہیں کیا کیونکہ بہت اندیرہ تھا اور گار میں تیاری وغیرہ کرنی ہوتی ہے اس حبہ پانچ بجے کا ٹائم میں ابھی نہیں چھ پونے سات بج رہے ہیں ابھی میں شاہی ٹائم غلط بتاؤں تو بس ابھی کالیج جاؤں ہوں عموماً چار گھنٹے لگتے ہیں راہل پنڈی سے دس از مائی وین دس از مائی وان ایک وان 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 افسوس صد افسوس کے ساتھ میں ایک مووی ڈاؤنلوڈ کی ہے بس وہ ہی دیکھنے بات اور ٹھون کی بیٹری پوٹی پرسنٹ ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مووییں دیکھنے ہیں دیکھ لیں گے نہیں تو سونگ سن لیں گے کچھ بھی کر لیں گے پاس چار گھنٹے گزارنے موسیقی 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 اور ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں سوہ دس ہو گئے ہیں ہمارے ہیں تین گھنٹے لگتے ہیں ہمارے ہیں اگر کوئی ڈسٹوربنس نہ ہو گئے میں لیٹ کے آیا ہوں ہمارے ہیں کاری کھالی تھی مزے میں آگئے ہیں اکشک مار کی مووی ہے بی بی اس میں بچے کو سنبالتے ہیں اتنی کیوٹ بچی ہوتی ہے چھوٹی سی موسیقی 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 یہ بہت سوچا ہے یہ بہت سوچا ہے بہت سوچا ہے اب میں کالی جاؤں گا ہمارے ہیں پھر اس کے بعد کالی جائیں کس طرح سیف ایک دو سوپی سے اور مالتے مالتے دو سو روپے یہ درجن کے ساتھ سے ہیں درجن کے ساتھ سے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو پاکستان کا بروٹ ہے پوری جگہ مشہور ہے موسیقی تو جب کبھی کوئی آٹھ آئے تو امرود کھانا ہے امرود کس طرح ہے انکل جی امرود کس طرح ہے انکل جی آج کا زیادہ مہنگائی نہیں ہوگی نہیں ہاں نہیں یہ بھی ہے لیکن تھوڑے سے مہنگ لگ رہے ہیں ابھی کالیج جاتا ہوں یہاں سے کالیج جانے کے بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ کہ آپ اڈے سے رکشہ کریں اور کالیج جائیں عموان سو دو سو روپے لے گا دو سو سے زیادہ پنتہ بھی نہیں ہے یہاں سے کالیج آلماس ساڑھے چار پانچ کلومیٹر دور ہے چار کلومیٹر کم ہے اور دوسرا طریقہ یہاں سے سلوکی جاتی ہے لوکل وین اور اس میں چالیسو روپے لگتے ہیں بہر حل میں بھی تھوڑی سی واگ کروں گا سر بھی ہیں تو اپ لگ ماؤں گا تھوڑی سی اس کے بعد دیکھوں گا رکشہ کروں گا اسے دیپینڈ کرتا ہے موسیقی 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 آپ بتا سکتا ہوں ہاں گیسٹ روم کا تھوڑا سا ویزٹ کروا دوں گا یہ میری رسٹکشن میں اب میں اس کالیج میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کالیج کے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا I don't care کہ میں ریوز جا رہے ہیں سبسکرائبر جا رہے ہیں I don't care اب میں دست پڑھ رہا ہوں تو اس کالیج رسپیکٹ میری رسپیکٹ ہے تو جتنے جتنا میری رسٹکشن کے اندر آئے گا ہوتا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا باقی آپ سرچ کر سکتے ہیں میرے کالیج کا نام گیریزن کیٹڈ کالیج کوارٹ ہے نیٹ پہ اور بھی باری کافی ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو کہ میرے ایک دوست ہے وہ آ رہا ہے ابھی وہ پشاور میں ہے پشاور ان پاکستان جو باہر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اور وہ آ رہا ہے کوارٹ اور اس میں آنے میں دو چار گھنٹے لگتے ہیں جب وہ آئے گا پھر ہم جائیں گے کہیں کھانے پینے اور میں نے اپنا جہاں پر اگزامنیشن سینٹر ہے وہ بھی دیکھنا ہے میں آپ اپنے روم کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ ایٹر ہے ٹی وی وغیرہ اور یہ ابھی ابھی میں نے کھانا کھایا ہے ایگز اور ایک روٹی جسٹ سیمبل میل اور یہ میرے کال کے کپڑے پڑے ہوئے جو میں نے پہنے فل بلیک اور ان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کچھ بھی نہ پہنوں پر مجھے بلیک کلر حد سے زیادہ پسند ہے اب یہ میں بات جاؤں گا آپ کو ٹیریس بھی دکھا دوں گا جہاں تک میں دکھا سکا کالری میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے سومنگ پول بھی تھوڑا سا نظر آتا ہے وہ بھی میں دکھا دوں گا بس جسٹے ہونڈا ویڈیو ہاں جس نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب دے چینل میں فٹنس فلوگر ہوں اور میں فٹنس فلوگز وغیرہ کافی بناتا رہتا ہوں جس سے آپ کو کافی مدد ملے گی اور بہت سارا کچھ سیکھیں گے آپ میری اس کے علاوہ انفارمیشن یا ایڈیوکیشن ویڈیوز بھی آتی ہیں اگر پھر بھی آپ کو اور ڈیٹیل کی ضرورت ہے تو میں اپنی ایک پوسٹ کرنے کے بعد انسٹاگرام پہ ایک گھنٹے کے لیے رہتا ہوں اور جو بھی کمنٹس آتی ہیں میں ان کو لوگوں کو ان کمنٹس کا ریپلائی کرتا رہتا ہوں منیمم ایک گھنٹے تک منیمم لازمی رہتا ہوں تو جس ٹاک ٹو یو گائز تو انٹریکٹ ویڈیو گائز سو فالو میوان انسٹاگرام ٹو ابھی میں باہر بیلکنی میں آگئی ہوں باہر بیلکنی میں آگئی ہوں اور یہ رہی ہے میرا کاری suspect وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ و سامنے سومنگ پول ستوم ہے اور میرا کٹ کاری بسینนیاں کالیٹ new سامنے یہ بعci کسے تکہ چیز از کرنے مشماد میں انجھا ہے تو یہ ہم لوگے سامنے کرت gjortے کے پہلے یا بتا cooks یہ ہے سو مینگ پول اور وہ اینڈ میں کاریٹ ہزہ جز detail ہے اور سٹاف آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ خون نہیں دیکھیں ویسے میں افیشل ہی ہوں میں کالیج میں گیسٹ روم میں رکھا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کوئی لیگل کام نہیں کہا رہا میں کسی ہاؤس کی طرف نہیں گیا نہ میں کسی قیدٹ سے انٹریکشن ہے تو اور یہ جو ہے یہ ہمارا کینٹین ہے جس کو کیفیٹ ایریہ بولتے ہیں آپ کو سب کچھ ملے گا سب کچھ تو اس کے علاوہ آگے آوسیز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے آسا وہ یہ ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کی لائن دیکھ اس بلو لائن اس اس غزالی آوس اس کے ساتھ یلو کلر کی لائن بھی ہے اس کو سینہ آوس کہتے ہیں بو علی سینہ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے میرا ہے ریڈ کلر کا دین زنگی کے نام پر میرے کالیج کے ٹوٹل آل مست سکس آوسیز تھے ایک کیانی آوس جہاں پر سب جونئر انٹری ہوتی ہے مینز کے ایٹھ کلاس اور اس کے بعد نائنٹھ جب کلاس انٹر ہوتی ہے جو وہ اپنے آوسیز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں تو آگے جو ریمیننگ پائی فائف آوسیز ہیں وہ جو جو ریمیننگ پائی فائف آوسیز ہیں وہ ان کے ایڈٹس کو پھر ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے مطلب کہ اب کچھ چلے جائیں گے ان میں سے جنا آوس میں کچھ آیوبی آوس میں کچھ جنگی آوس میں کچھ گزالی آوس میں کچھ سینہ آوس میں اور اس طرح اس طرح ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے رائٹ اور اب ہو گئی ہے کہ میں آپ کو میپ بتاتا ہوں اپنے کالیج کا میرا کالیج ٹوٹل ہے ایٹی سکس ایٹی پور آئی آلویس گیٹ نمبرز رونگ پر ان دونوں میں سے کوئی نمبر ہے ایکرز پہ ایٹی سکس ایٹی پور ایکرز پہ اور یہ نائنٹین نائنٹین سیونٹی پائی یا ایٹی پائی نائنٹین ایٹی پائی میں یہ بنا تھا کالیج اس کا نام ہے گیریز ان کیریٹ کالیج کو آٹ اور ایم پرود تو بی اپارٹ آف ایٹ لیٹرلی اس کالیج نے بہت سکھایا ہے پر آپ تھوڑا چینج ہو گیا آپ تھوڑی سٹرکنس زیادہ ہو گی پہلے اس طرح کا محول نہیں ہوتا تھا چلو بس ہو گی ہے تو ہو گی ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں اب ہمارے کالیج میں ٹوٹل تھری فوٹ بال گراؤنڈز تھری باسکٹ بال کورٹس ٹو بگ کرکٹ گراؤنڈ اس کے علاوہ ایک والی بال اور دو والی بال ایکچولی تین والی وال ہر اوسز میں ٹیبل ٹینس کومن روم ٹی ویز وغیرہ اور ایک ایک چیز کی فیسیلیٹی پروپر ہے مطلب اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کمپرومائز نہیں ہے میں کہتا ہوں اس فیسیلیٹیز کے لیے ہمارے کالیج زبرداست ہے ان فیکٹ کہ ہمارے کالیج میں سومنگ پول ہے ہارس ریڈنگ کلاب ہے فوٹو گرافی کلاب اس کے علاوہ بیکری ہے کیفیٹیری ہے مطلب ایک کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں نہیں گائیڈ ہے ہمارا کالی الحمدللہ اور ستاف پیچانا ہے کوئی نہیں کیا حال ہے ٹھیک ہے سب خیر کریے میں میں آتا ہوں نیچے ستاف پیپر دینے آیا ہوں میٹس میٹس سب خیر کریے ٹھیک ہے تو بس یہ سین ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی انٹریکشن آلاؤ نہیں ہے لیکن وہ میرے جونئرز آ رہے ہیں ان کو میں کیا کہوں چلو میں سائیڈ پر چلا جاتا ہوں یار آپ میرے جو ویلوگز دیکھیں انہیں پتا ہو میں ٹائیمنگ اور رولز کا بہت پک ہوں چاہ میں نہیں انٹریکٹ میرے کالیج میں جم ہے جم بھی میں بتا رہا رہا تھا جم بھی جم نیزیم بھی تو سکواش کوٹ اور اور بہت سب کچھ ہے سب کچھ ہے اس کے علاوہ مسئلہ یہ میرے کالیج میں جم ہے لیکن یہاں پر آلاؤ نہیں جم کرنا اس طرح کسی آؤٹسائیڈر مطلب میں ایک سون لیکن آؤٹسائیڈر ہی ایک سمگا تو میں جم باہر جانا پڑے گا مجھے یہاں سے تین کلومیٹر جم کرنے کے لئے سر اب آبیسیل ہی ناٹ جم تو مجھے جم کرنی ہی پڑے گی کہیں نہ کہیں میں نہیں کچھ مجھے میں نہیں یہ رویل اور پر رویل کیونکہ ہمارے 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 ریکارڈ کیونکہ کالیج میں آلاؤ نہیں اور باہر میں دیکھوں میں بھی میں بھی کر سکوں میں بھی نہ صاف وہ 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 آنا میرا ہاں فارد فارد وہ زیفہ کبھی جونا کیا سینے کیا سینے کیا سینے کیا سینے کیا سینے کیا سینے سینے ہمارے سینگل کار پیٹ چلو چلو ملو ملو چلو کنے کنے سینے کنے خیال چلو میرا کوئی میں کنے جا ادھر ہی بیٹھ جائے بیٹھ جائے دو بندے کہہ رہے ہیں ادھر بیٹھ جائے بتاؤ لگ ذرہ ان سے کوئی جن ساڑھے آٹھ بجے پھر پتہ لگے نیا پھڑا ڈالا ہو اس نے جو پھڑا جو پھڑا نہیں میں کچھ بھی نہیں اب وہ مہمان ہے کباب کتنی کی ہے کباب کڑا ہی لسی چھوڑ بس اس کو کہے نا بس باقی چھوڑ لو لو کہہ لے رہے ہیں یا نینے لو کیا کھو گے یہ خانا صحیح یہ رب میر میں کباب میں کباب کے لائے بس کباب صحیح ہے بس کباب پھو کھو کو چھکا دے یہ رب کباب مہین ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے کباب کی بیٹھ کھو گیا دیکھتے یہ رب یہ وزائفہ کو بھیجوں گا نا آگ لگ جائے گی وزائفہ کو کبھی بلاو کسی دن گیر اپ پروگرام کرتے ہیں سارے ملیں میرے ہو جائیں فائنلز ہو جائیں سارے ہماری کلاس پہلے ہیں او یار ایسی کیا او بھائی دو میرے لیے کچھ آگئی ہو سب کو شرک سے اپنیے دور ملیں آپ کو پھر کچھ شاید کرنا ہے فیس الناس先 سے اس ب Lö سپس موڑی کباب ہمیں گے ہم پہلے گیسٹ روم اور یار پتہ جا ہوا ہم کھا رہے تھے نا جب ہم نے پہلے آزا کلو کباب کھاڑن دیا اور اس کے بعد وی اینڈڈ اپ ایٹنگ وان کیجی اور وہ کیا مزہ آیا نا میں کہتا ہوں اور تھا بھی آل پروٹین تو میں کہتا ہوں میں مزہ ہی آ گیا ابھی کل میرا پیپر ہے دوپرے پر لکرے پیپر اچھا گزرے اور اس کے بعد پھر کل کا سین دیکھتے ہیں پہلے پیپر ہے پھر بات میں واقعی چیزیں کل وارکاوٹ بھی کرنا ہے کسی جم میں شام کو دیکھوں گا دوستوں کے سائیڈ پہ کر کے پھر خود جائیں گے وارکاوٹ کرنا ہے میں پیپر دے کے آیا تھا پیپر میرا ٹھیک ہو گیا کوئی ٹنشن کی بات نہیں پیٹ ہوا ہے اب مسئلہ ہے اصل جم میں بھی جم جا رہا تھا لیکن یہاں پر میرا کالیج جو ہے وہ شہر سے تھوڑا سا دور ہے اور رات کے ساتھ سوا ساتھ بج رہے ہیں اور لوکل کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے اور میرے پاس کوئی بائی گاڑی نہیں تو we just have to hit the وارکاوٹ again in the room سکپ تو کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے we allowed to hit the وارکاوٹ تو اب میں ایکسرسائز کرنے لگا ہوں لائٹ کی اول ٹائم میں نے کور ویڈیو بنائی تھی یہ چسٹ وارکاوٹ ایٹھ ہوم والی وہ یہ بھی وہ ہی ہونے والی ہے لیکن یہ ذرا کالیج اس کا ٹائٹل میں کچھ کالیج ویلاگ کر کے دوں گا می کالیج ڈوئر یا می کالیج باگ لیٹس ڈارڈ ایکسرسائز موسیقی 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 اور اگر دمیں گرہ کیا ہے اور اگر دمائے اور ایران بیٹر طرح ایران ہے جو ہی کافی ہے فیسا دیا موسیقی موسیقی نو یہ بھی ہو گیا ڈائمنٹ پوش اپس میں نے تل فیلیر دا کرنے تھے پر تین سے زیادہ نہیں نکلے جتنے نکلنے ہیں تل فیلیر جائے وہ ایک میں آیا جائے سو میں چاہے ایک لاکھ میں ریل فیلیر اچھا اب میں ایک اور دبا ڈائمنٹ پوش اپس کروں گا بغیر ویٹ کے میرا خیادہ بیس ایک نکل جائیں گی وہ یہ ہے کہ پرابر کنٹریکشن مل جائے گی نا چیسٹ کو آج کل ویسے بھی پروٹین بہت ہائے انڈ کی طرف جا رہا ہے ادھر سب چاستی پروٹین یہ بھائی بتا رہا ہوں چلو مل جائے گی موسیقی 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 تھوڑی بہت ایکسائیٹمنٹ تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا پچھلی ویڈیو میں جس طرح جا کے وہ کباب کھانا پتہ ہے پاکستان میں ہر چیز سپیشلی ہے مطلب آپ ایک جگہ سے کباب کھاؤ گے پھر دوسری جگہ پہ جاؤ گے وہ ان میں اور کوئی سپیشیلیٹی ہوگی پھر تیسی جگہ پہ جاؤ گے ان میں اور سپیشیلیٹی ہوگی مطلب بہت سارے لوگوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں وہ آل اچھا ہے کسی کو ایک اچھا لگیا کسی کو دوسرا ہے اس طرح وہ ساری شاپ سامس ہو جاتی ہیں کوئی ایک ایسی ہوتی ہے جس کو سب پسند کرتے ہیں تو پھر اس کے بلے بلے ہو جاتے ہیں اچھا آج کا ناشتہ ابھی صبح کے ساڑھے دس بج کے تیس منٹ اور ابھی کا ناشتہ میں نے کہا تھوڑا سا ہائی پروٹین میں راکھ دیتے ہیں آج آخری دن ہے تو تھوڑا سا اور آئی چلے جاتی ہیں تو آج میرے ناشتے میں ہیں جی چار فرائیڈ ایس ایک پراتھا اور چائے پراتھا میں نہ کھاتا اگر مجھے روٹی کا آپشن اوائیلیبل ہوگا موسیقی دب بیوٹی جو بھی کوئی کوہر آئی ہے یا پیشاور آئے اور اس نے پیشاوری آئی سکریم دک آئی ہوگا ہوتا ہے آلویس برائیو ریس دب بیوٹی ہیلو دسھ اس منڈے دے فور کوہر یار پتہ ہے کیا میرے ڈیڈڈٹ پالج میں ہونے کی وجہ سے کافی رشکشن ہوتے ہیں جیسے گوپنا زیادہ نہیں ہیں انتر پاہت زیادہ نہیں ہونا یہ چینے نا لیکن آج کا میرا آخری پیپر تھا آج کا میرا آخری پیپر تھا اور میں نے چیک آؤٹ کر دیا اس جگہ سے اپنے کالیج سے نا تو اب میں فری ہوں ابھی میں نے پیپر دے کے نکلا ہوں بہت زبردست پیپر ہویا ہے آپ نے میرے لئے دعا کرنی ہے اللہ کہے میرے اچھے نمبر آج تو پیپر کے بعد ابھی میں چاہے پیوں گا چاہے پی کے گاڑی میں باتھوں گا واپس پینڈی کی طرح اور there is an exciting news next week so make sure you subscribe the channel اور اگر کوئی بھی سوال ہو fitness related this is a fitness vlogging channel basically we make fitness vlogs because we love fitness lifestyle sociology this is our man niche so اب اگر آپ نے مجھ سے باتیں کرنی ہے یا مجھ سے کوئی بھی fitness related tips کرنی ہے just comment down below in the pics of my instagram link niche description میں ہوگا please share the channel the videos like the videos if you like see you in the next video